موسیقی موسیقی میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں ہم آج گیارمہ پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ توبہ جاری ہے سورہ توبہ میں دس میں پارے کے آخر میں یہ مضمون چل رہا ہے کہ منافقین آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں عذر پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کا عذر قبول کیا جا سکتا ہے اور کون سے ہیں جن کا عذر قبول نہیں کیا جا سکتا اسی سلسلے میں خاص طور پر وہ منافق جن کے نفاق میں اب کوئی شبہ رہی نہیں گیا تھا اللہ کے علم میں تو وہ پہلے ہی تھے لیکن اب ان کا نفاق اتنا کھل گیا تھا کہ مسلمان بھی شاید ان کو پہچاننے لگے تھے یہ شاید انہی کی طرح بشارہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب آپ لوٹ کے وہاں پہنچیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس عذر لے کے آئیں گے کہ ہم جنگ تبوک میں کیوں نہ آپ کے ساتھ جا سکے ہمارا یہ عذر تھا ہمارا وہ عذر تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم عذر مت پیش کرو ہم تمہارا کوئی عذر نہیں مانیں گے اس لیے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے تمہاری خبریں ہمیں دے دی کہ تم جو کچھ ہو اب تک تم نے اپنے نفاق کو پردے میں رکھا لیکن اللہ تعالی نے چونکہ تمہارے بارے میں سب کچھ واضح کر دیا ہے اس لیے انہیں صاف کہو کہ ہم تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے اب دنیا میں تمہارا یہ انجام ہوگا کہ تم منافقوں کی طرح لیل کیے جاؤ گے اور آخرت میں تمہیں عالم الغیبی والشہادہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہاں ظاہر ہے کہ اپنے عمال کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک ہوگا مزید فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے آ کر انقریب قسمیں کھائیں گے لیکن ان کی کوشی یہ ہوگی کہ آپ کسی طرح ان سے چشم پوشی کریں یہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریم النفسی سے آپ کی طبیعت کی نرمی سے وہ جوک چونکہ ہم بہت واقف تھے اس لیے وہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ وہ چاہیں گے کہ آپ ان سے اعراض کریں آپ ان سے چشم پوشی کریں اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ان سے چشم پوشی کی لیے اعراض کی لیے ان سے اس لیے کہ مدینہ میں ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا ہے کہ جس سے ایک رائی چھڑ جائے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لوگ گندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہیں انہم رچ سن یعنی ان کے ساتھ ان کے اندر خیر کی کوئی رمک باقی نہیں رہی اس لیے اب ان کا ٹھگانہ جہنم ہے اور یہ بدلہ ہے ان کے آمال کا جو اب تک وہ کرتے رہے مزید فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے آپ کر یہ یقین دلانے کے لیے کہ نہیں آپ کو شاید ہماری طرف سے بلا وجہ ملال ہو گیا ہے ورنہ ہم بلا عذر پیچھے رہنے والے لوگ نہیں تھے تو ان کی ساری کوشش اس لیے ہوگی لئے ترضو عنہم تاکہ وہ آپ کو راضی کر لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق کی فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا اس لی کیونکہ پروردگار خوب جانتا ہے ان کے اعمال کو تو ظاہر ہے کہ جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ کی رسول راضی کیوں ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رسول راضی نہ ہو جب بھی وہ اپنے کرامت نفس سے اپنے طبیعت کی بلندی سے اور اپنی طبی شرافت سے اور کریم النفسی سے ان سے کچھ نہ کہیں اور بات ہے لیکن یہ بات کہ اللہ کی ناراضگی کے باوجود آپ ان سے راضی ہو رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا پھر پروردگار نے مدینہ کے حالات کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کیا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں حضور کو باقاعدہ بلکہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے باخبر کیا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ مدینہ میں وہ لوگ جو مہاجر بن کے آئے مکہ موکہ معظمہ سے یا مدینہ طیبہ بھی رہنے والے لوگوں میں سے جنہیں اسلام لانے میں سبخت کی آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ لوگ ہیں جو سابقون الابنون ہیں تو اصل سرمایہ دین کا اور امت اسلامیہ کا یہی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا پھر جیسے جیسے لوگ اسلام لاتے گئے ہجرت کرتے گئے یہ قافلہ بڑھتا گیا اور انہی کی خیر و برکت سے وہ لوگ بھی اس رنگ میں رنگے گئے لیکن اصل سرمایہ وہی ہیں اور اصل انہی کی ہمیشہ تعریف بھی کی جاتی ہے اور یوں تو تعریف ہر صحابی کے کرنا ہم پر واجب ہے اسی ایک جو مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ بات کہ کسی آدمی کو بھی ملنا ممکن نہیں لیکن انہی کو یہ بتا جا رہا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں خود مدینہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں ان میں ایک لوگ وہ ہیں جو آرابی کہلاتے ہیں یہ آراب کے وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بدو کہتے ہیں بدوی کہلیجئے یہ مدینہ کے گرد و پیش میں رہتے تھے سہرائی علاقے میں رہتے تھے چونکہ شہری آبادی سے دور شہری تہذیب سے دور شہری زبان سے دور شہری رسم و روائے سے دور اسی ان کے اپنے طور اتوار تھے اور اس میں یہ بڑے شدید تھے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح اپنے معاملات بڑے شدید ہوتے ہیں یہی حال ان کا ہے کہ یہ ان میں جو لوگ اسلام بھی لے آئے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ اشد و کفرم با نفاق وہ اپنے کفر میں بھی اور نفاق میں بھی سب سے زیادہ شدید ہیں اور یہ لوگ اس قابل ہیں یا کہنا چاہیے یہی سب سے زیادہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے دین سے سب سے زیادہ ناواقف ہیں یعنی ان میں اس کی صلاحیت ہی کم ہے یا یہ اس پر توجہ ہی بہت کم کرتے ہیں انہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول کے اپین کرنے پر وہ مجبوراً کچھ نہ کچھ دیتے ہیں یا زکاة ادا کرتے ہیں تو وہ زکاة کو ایک چٹی سمیتے ہیں مغرم سمیتے ہیں مَنْ يَتَّخُلْ مَا يُنْفِكُمْ مَغْرَمًا وَيَتَرَبْوَا سُبِكُمْ اُدْدَوَائِ اور ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں گردشوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ممکن ہے زبانے کی کسی گردش میں مسلمان کا زبان شروع ہو جائے تو وہ اس طبیعت کے یعنی وہ اس سوچ کے لوگ قرآن کریم نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں تو خیر دوائر کے بارے میں گردشوں کے بارے میں سوئیتے ہی ہیں حالانکہ وہ خود برائی کی گردش میں ہیں برائی کے چکر میں ان سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے لیکن انہی میں کوئی تھوڑے بہتر لوگ بھی ہیں آراب میں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ان کا یہ حال ہے اللہ کے راستے میں جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں یہ لوگ بھی ہیں یعنی ان کا وہ مقام تو نہیں ہے جو سابق علم بنون کا ہے یا باقی صحابہ کا لیکن نسبتاً یہ ان میں سے کہنا چاہئے بہتر لوگ ہیں جو اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اسلام کی طرف آ کر بہت کچھ سیکھ گئے لیکن ان میں سب سے بتر لوگ ان کو وہی ہیں کہ آراب میں سے جو نفاق رکھتے ہیں اپنے اندر نفاق کو چھپانے میں اس قدر وہ ماہر ہو گئے ہیں کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے لا تعلمہم آپ ان کو نہیں پہچانتے مدینے کے اردگرد بھی منافق ہیں لیکن مدینے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ نفاق پر اس قدر مشاق ہو گئے ہیں کہ لا تعلمہم اپنی ساری ذکاوت اور ذہانت کے باب جو حضور آپ ان کو نہیں جانتے نحن نالم ہوں ہم جانتے ہوں سنعذب ہم الرتین ہم دگنا عذاب دیں گے ایک لوگ کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے اس طرح کے تھے لیکن اب اللہ کے کتاب کے اترنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ سے ان کے اندر ایک انقلاب آیا ہے اور انہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا انہیں پہلے اگر برہیاں کی تو اب نیکیاں بھی کر رہے ہیں ملے جو رہے آمان ہیں ان کے لیکن اللہ سے وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا ان کے بارے میں حضور سے فرما جا رہا ہے کہ وہ اگر آپ کو اگر زکاة ادا کریں صدقات ادا کریں یا عطیات دیں آپ اس کو خبور فرمائیے ان کے ذریعے ان کے مال کو صاف کیجئے خود ان کا تسکیہ نفس کیجئے ان کے لئے دعا بھی فرمائیے اس لئے کہ اب ان کی کافیہ یہ ہے کہ آپ کی دعا کو آپ نے یہ باعثی سکور سمجھتے پھر ان سے مخاطب کر کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے صدقات قبول کرتا ہے تو اس لئے ان کو چاہیے کہ اس راستے میں زیادہ زیادہ کوشش کریں البتہ ان کو یہ بات جان لے نہیں چاہیے کہ اللہ برابر ان کے عامال کا نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی اور مسلمان بھی کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ آئندہ ان کا مقام و مرتبہ کا تعیون ہوگا اسی طرح جنگِ بدر کے جو لوگ شریک نہیں ہوئے انہی کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی یا نہیں ان کو روک دیا گیا ہے ان کے معاملے کو ملتبی کیا گیا ہے یہ اللہ کے بس میں ہے کہ وہ عذاب دے یا ان کو معاف کر دے تو یہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے بارے میں بعض صحابہ نے بعض ہمارے مفسرین نے ایک روایت بھی نقل کی ہے اور ان کا خیار یہ ہے کہ شاید وہی لوگ اس سے مراد ہے ان کا خیار یہ ہے کہ کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے ان میں ایک ابو لبابہ ابن عبد المنظر اور ان کے مزید چھ ساتھی بھی تھے یہ ابو لبابہ بھی اور ان کے ساتھی بھی تمام متقی مسلمان تھے نہایت مخلص مسلمان جنگِ بدر میں شریک ہوئے جنگِ اخد میں شریک ہوئے جنگِ خندق میں شریک ہوئے جو بھی غزوہ پیش آیا انہیں اس میں شرکت گئی کبھی کمزو نہیں دکھائی لیکن اب آ کر نہ جانے ایسے کوئی حالات پیدا ہوئے کہ جنگِ طبوق میں یہ نہیں نکل سکے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشیب لے آئے اور معلوم ہوا کہ لوگ جا کر اپنا اپنا عذر پیش کر رہے ہیں جو جا نہیں سکے تھے تو حضرت اللہ بابا اپنے ان چھے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے کے جا کر اپنے آپ کو مدینہ مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیے یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا فرمائیں گے اب جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم نہیں کھلیں گے چنانچہ چند دن بغیر کھائے پیئے اسی حال میں رہتاکہ بے ہوش ہو کے گر گئے اس حال میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور جب ان کو آکر بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور ہوش میں لائے گئے تو ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھلیں گے آن حضرت بھی تشریف لائے تو انہ نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ساری مصیبت آئی ہے اس مال و دولت کی محبت کی وجہ سے تو میں اپنا باغ یا اپنا گھر جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ بھی اللہ کی نظر کر دینا چاہتا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یہ مجھ سے کوتا ہی ہوئی اس قابل نہیں ہے کہ میرے پاس رہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احجاز نیدی فرمایا کہ اقتہائی اللہ کے راستے میں دے دو باقی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو یوں محتاج نہ بنا تو یہ معلوم ہوتا ہے جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تھے اور پھر توبہ قبول ہو گئی معلوم ہوتا یہ وہ چھے لوگ ہیں اور جن کے بارے میں نے بتایا کہ اب ان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کے حالات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہوں اور ان کی تعریف بھی کی گئی اور ان کے بارے میں ایک لائے عامل بھی حضور کو بنا کے دے دیا ہے یہ ایک اور لوگ ہیں اور قسم ہے لوگوں کی جو اصلا کہنا چاہیے جو ان سے منافقین میں سب سے بڑے ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلا بڑے بڑے گھرانوں کے خوشحال لوگ تھے اور یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا اسلام کے بارے میں بلکہ یہ اسلام کے بارے میں در پردہ ساتھ شیمی کرتے تھے ان کا جو رحلما تھا وہ ابو عامر راہب تھا یہ بنو خزرج کا ایک فرد تھا اور عیسائی ہو گیا تھا دور جاہریت میں اور اس کے بعد اس نے رہبانی دے اختیار کر لی تھی عیسائی عالم سمجھا جاتا تھا پھر اس نے رہبانی دے اختیار کی تو اس کی عزت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اسی ہے لوگ اس کو بڑا پیروں کی طرح مانتے تھے مدینہ میں بڑا احترام سمجھا جاتا تھا اس کا جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظاہر ہے اس کی ساری پیری مریدی اور اس کی مشیخیت مدھری رہ گئی اب ظاہر ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ اس کی طرف کیوں رجوع کرتے اس نے ذاتی طور پر عبداللہ بن عبیعی کو اپنا مسئلہ عبداللہ بن عبیعی کی طرح اس کو اپنا مسئلہ بنا لیے اس نے حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اللہ کے نبی سمجھنے کہ ان کو اپنا حریف جانا اسی ہے جب تک مدینہ منبرہ میں وہ کوشش کر سکتا تھا لوگوں کو بہکانے کی روکنے کی کرتا رہا لیکن جب دیکھا کہ اب اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو پھر وہ شمالی علاقوں میں نکل گیا وہاں کے جا کے لوگ کو گمراہ کیا حتیٰ کہ جا کر قیصت تک سے اس نے راہ و رسم پیدا کی اور کوشش کی کہ باہر سے کسی طرح کوئی حملہ ہو اور مسلمانوں کا استحصال کر دیا جائے وہ چونکہ مدینہ سے نکل گیا تھا اب جب کبھی آتا تھا چھپ کے آتا تھا چنانچہ جنگ تبو کے حالات سے ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا انہیں کہا یہ بہت بڑی قوت سے تصادم پیش آیا ہے تو امید نہیں ہے کہ مسلمانے سے عہدہ برا ہو سکیں یا بچ سکیں چنانچہ اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ تم یہاں ایک محجد کے نام سے ایک کمرہ بناو یا ایک گھر بناو جو اصل میں ہماری سازنگاہ اور پناہ گاہ ہونا چاہیے کہ میں جب اپنے آدھیں بھیجوں تمہیں کوئی خاص احکام اور ہدایہ دے کر وہ بغیر کسی تردد کے یہاں اگر ٹھہرے اور تم سے مراکاتے ہوں نمازوں کے اوقات میں تم آؤ نمازوں کے نام پر لیکن حقیقت میں وہ یہی کاروبار ہو اور میں بھی جب آؤں تو یہی آؤں اور مقصود تھا کہ اس لئے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی جائے اور ان کے حارات کو بگاڑا جائے یہ انہوں نے مسجد بنا لی جنگ تبوک میں حضورﷺ کے جانے سے پہلے اور آن حضرت سے آ کر گزارش کی کہ آپ وہاں نماز پڑھا دیں تو آپ کے جانے سے برکت ہوگی آپ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جنگی حالات میں مصروف ہوں جب واپس آؤں گا تو دیکھوں گا چنانچہ ابھی یہ لشکر راستے ہی میں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ وہ تو اصل میں منافقوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا ہے آپ کے خلاف ساشے کرنے کا ایک اڈلا ہے ان کا وہ مسجد نہیں ہے چنانچہ حضورﷺ نے چند آدمی بھیج کر ان کو آگ لگوا دی لکی را دی آس یہاں اس کا ذکر ہے کہ اصل منافق تو وہ جب انہیں یہ مسجد بنائی تو انہیں قسمیں کھا کر حضورﷺ کو یقین دلایا کہ ہمارا ارادہ سوائے خیر کے اور نیکی کے اور کچھ نہیں اللہ فرماتا اللہ جانتا ہے گواہی دیتا کہ وہ جھوٹے آپ کو فرمایا ہے کہ لا تقم فیہی ابدا دیکھئے اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہوئے لَمَحْجِدُنْ اُسِّسْ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَبْمَلِيَوْ مِنْ اَحَقْوَا لْتَقُومَ فِي جو پہلے دری تقوی پر اس کی بنیاد اٹھائی گی جس مسجد کی وہ اس قابل ہے کہ آپ بہاں کھڑے ہوں اس سے مراد دونوں نے محجدوں میں سے کوئی ایک مسجد مفصیل لیتے ہیں لیکن اگرہ جو آیت کا ٹکڑا ہے فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ يَتْتْوَحَرُ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد قبہ ہے کہ مسجد قبہ مسجد نبوی کے علاوہ وہ اس قابل ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں اور حضور جاتے بھی تھے عامتور بہر جمعیرات لیکن یہ مسجد اس قابل نہیں ہے پھر اس کا آگے فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو تقوی کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے وہ اصل مسجد ہوتی ہے اور جس کو اس طرح سازش کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہو وہ تو یوں سمجھے کہ ساہری پٹی جس کے نیچے سے مٹی نکل گئی ہو اور اس کے آخری کنارے پر کو آدمی کھڑا ہو جتنا وہ آدمی بے وقار اور ناپائدار ہوتا ہے اور خطرے کے قریب ہوتا ہے یہ اس طرح کی بنائی ہوئی عمارت اور مسجد اس کا تو یہی حکم چنانچہ کہا کہ یہ جو اصل منافقین ہیں تمہیں ان کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے چنانچہ انہی کے بارے میں آگے چلک نے حکم بھی دیا کہ ان کے بارے میں اب آپ پر نرویہ بدلیے ان سے سختی کی گئی حضور اب تک تو بڑی نرمی سے انہیں پیش آتے تھے لیکن اب بعض ان میں سے بعض لوگوں کے گھر جلائے بھی گئے اور بعض لوگوں کے ساتھ سخت نرویہ بھی اختیار کیا گئے اس ایک تجزیہ کے بعد یعنی انسانوں کی اور مسلمانوں کی کہنا چاہیے ان میں سے جو غلط لوگ تھے ان کی پوری طرح وضاحت کے بعد اصل جو تعلق ہے اللہ سے انسانوں کا اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اس قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی کہا ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی جانے اور مار خرید لیے یہ سودا ہو گیا ہے کہ تمہاری جانے میری اور میری جنت تمہاری تمہارے مال میرے اور میری جنت تمہاری اب ہوتا تو یہ ہے کہ جب سودا کیا جاتا ہے تو دو چیزیں برابر برابر کی ایک دوسرے کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور تب ہی ظاہرہ کہ تبادلہ ہوتا ہے لیندین ہوتا ہے اب حقیقت دیکھی جائے تو انسانوں کی زندگیاں اور انسانوں کے مال وہ کسی طرح بھی جنت کے برابر تو کیا ہوں گے اس کے پاسل بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ فانی ہے وہ عبدی ہے اللہ نے اس کو عبدی بنایا اس کو جنت کو فنا نہیں ہوگی وہ ہمیشہ رہیں گے جیسے جنت میں جا کر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہتے رہیں گے پھر یہ ہے کہ اللہ اس کا مالک ہے یہ انسانوں کے جانے اور ان کے مال یہ انسان ان کا مالک نہیں ہے یعنی کسی طرح بھی آپ دیکھیں تو دونوں میں برابری نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے خود دونوں کو برابر قرار دے کر یعنی ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں مالک وہی ہے جو ہم سواری سا سودا کر رہا لیکن ہمیں مالک بنا کر مسنوعی صحیح اور اس کے بعد خود یہ حکم دیا ہے کہ جنت ہم میں تمہیں دوں گا بشرت ہے کہ تم اپنے مال اور اپنے جانے مرے لیے وقت فرمایا یہ تینوں کتابوں نے اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً تو ایک مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں تیاغنے کا معاہدہ کر چکا ہے وَمَنْ اَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْ شِرُوْتِ تو جو بھی اس معاہدے کو پورا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے آہد کا پورا کرنے والے آؤ تو یقین اللہ اس آہد کو پورا کرے گا اور تم بھی اگر پورا کرو تو فَسْتَبْ شِرُوْتِ بِعْئِكُمُ النَّذِبَا یا تم بھی تو پس خوشیاں مناو اپنے سعودے پر جو تم سے خدا نے کیا ہے ذارقہ و الفوض العظیم یہی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی اب ایسا انسان بننا ایسا مسلمان بننا جس میں واقعی اس آہد کی یاد تازہ ہو اور آدمی اس کا کو حق ادا کر سکے اس کے لیے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں انسانوں کی یہ اعجاز ہے پرانے کریم کا کہ اس نے وہ تمام الفاظ چن لیے ہیں اور وہ تمام صفات ہیں صفت کے سیغے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ یہ ہے وہ ٹائٹل اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو تو سمجھ لو کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہا ان کی صفات یہ ہے اتائبون وہ ہیں توبہ کرنے والے العابدون وہ ہیں عبادت گزار اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں صفت کے جو سیغے ہوتے ہیں ان میں صرف صدور فیل نہیں ہوتا بلکہ ان میں استمرار فیل ہوتا یعنی اس میں جس فیل کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی جدہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف یہ نہیں یہ نہیں کہا عابدون کو عبادت کرتے ہیں بلکہ یہ کہا عابدون عبادت کبھی ان سے الگ ہوتی نہیں اسے حامدون وہ تعریف کرنے والے ہیں اللہ کی السائحون وہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں اس کے دین کو پھیلانے کے لیے الراکعون وہ اس کے آگے رکوم میں رہنے والے ہیں الساجدون سیدہ کرنے والے ہیں الامرون بالمعروف ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دینے والے ہیں نیکی کا وَنْنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِ سے روکنے والے وَنْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ہیں ان کی صفات اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں ایک خاص بات کہی گئی ہے فرمایا کہ تمہارا اپنے اللہ سے اس قدر مخلصانہ تعلق ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اور تعلق حائل نہ ہو حتیٰ کہ اگر تم میں سے کسی کا باپ کفر کی حالت میں مر گیا ہے تو ظاہرہ کے تعلق تو باقی رہتا ہے چاہے وہ کافر ہی صحیح مر گیا صدمہ تو ہوتا ہے اس کا اور اسے اسلام نے روکا بھی نہیں اس کی عزت کرنے سے بھی نہیں روکا اس کی خدمت کرنے سے بھی نہیں روکا لیکن یہ کہا کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے تو تم اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے دعا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منکر ہے وہ باغی ہے اللہ کا تو جب تم اس کو دعا کرو گے تو اس کا مطلبیہ تم تسلیم کرو گے اس کا رویہ صحیح ہے تم اس کے رویہ سے ہمدردی رکھتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے وہ اس کا رویہ ہے کفر کا اور بغابت کا اور اگر تم اس کے مطابق اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا مطلب تم اس کا تسلیم کرتے ہیں اس پر اعتراض ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کی تھی اپنے باپ کے لئے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا یہ وعدہ کیا اللہ فرماتا کہ چونکہ وعدہ کیا تھا ابراہیم نے اسی عبادے کو پورا کرنے کی دعا کی لیکن جب آپ پر یہ بات کھل گئی فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِّلَّهُ کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تبر رہا میں آپ نے اسے براد کا اظہار کر دی حالانکہ ابراہیم لَأَوَّاہُنْ حَلِيم وہ بڑے رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے ساری رقیق القلبی کے باوجود انہوں نے اپنے اللہ کے سے تعلق پر اپنے باپ کے تعلق کو تردیل دی تو اس لیے اصل دولت کیا ہے مسلمان کی کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق مخلصانہ ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر ہو کوئی اور تعلق اس وراث میں خائل نہ اور پھر مثال دی ہے کہ دیکھو جنگِ بدر کے شراکہ میں نہ جنگِ اپنے ہیں تبو کے شراکہ میں سے تین افراد ایسے بھی تھے جو انتہائی مخلص انتہائی سرفروش جانسان صحابہ میں سے تھے لیکن نہ جانے کیسے سستی ہو گئی آج کل کرتے کرتے معاملہ دور نکل گیا حتیٰ کہ خبریں آنے لگی کہ حضور واپس آ رہے ہیں آپ پشتابے کے سوا کیا تھا یہ تین آدمی تھے کعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی ان میں کعب بن مالک زیادہ صحت مند اور تبانہ آدمی تھے وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں بڑا تفصیلی قصہ ہے لیکن اسو وقت نہیں ہے انہیں بتایا کہ کس طرح سستی میں ہم لوگ رہ گئے جب پتا چلا کہ لوگ عذر پیش 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 کر کر کہ حضور سے اجازت رہتے چلے جا رہے ہیں اور حضور بھی ان کو معافی دے رہے تو کہا میں بھی حاضر ہوا تو میں نے ارز کیا کہ حضور میں بھی اگر چاہوں تو بڑا لسان آدمی ہوں تو میں بھی کوئی نہ کوئی عذر گھڑ سکتا ہوں لیکن میں اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوڑ نہیں بول سکتا اگر میں بولوں گا تو ہو سکتا وہی ہے الہی آئے میرا جھوڑ کھو دیا جائے اسی اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرے پاس کوئی عذر نہیں اب آپ جو میرے بارے فیصلہ فرمائیں اور میں کہ اس آدمی نے سچ کہا اور میں جاؤ جا کے انتظار کروں یا سب سے پہلا حکم ان کا بائی کارڈ کر دیا جائے بیویوں کو حکم پہنچا کہ ان سے خطہ تعلق کر دیا جائے وہ اپنے گھر چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر وہ تنہا اپنے گھر میں رہ گیا حتیٰ کہ لیکن لوگوں سے الیکس الیکس ہوتی نماز پڑھنے آتے تھے لوگ مسلمانوں کو اس کا بھی حکم دیا گیا ان کے سلام کا جواب تک نہ دو یعنی اس قدر بازار میں جائے کوئی چیز نہیں بہیتا تھا کوئی دیتا نہیں تھا کوئی دیتا نہیں تھا کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا بالکل تنہا رہ گئے وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے زاقت علیہ ملعظم بمار رحومت زمین اپنی کشادگی کے باپ جی ان پر تنگ ہو گئے غطفان کے بادشاہ نے یہ سنا تو قواب بن مالک کیونکہ مڑے معروف آدمی تھے اس نے اپنا قاسد بھیجا ایک ریشمی لباس پہ اپنے ریشمی خط دے کر جو نہ جانے کس طرح بادشاہوں کی طرح اس نے ملفوف کر کے بھیجا تھا اس پر لکھا تھا کہ ہم نے سنا تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے یہ سلوکی آجائے تم تو بڑے آدمی ہو ہمارے پاس چلے آؤ ہم جیسے تم ہو ویسے ہی ہم تمہیں احترام دیں گے آپ نے یہ خط دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کہ انہوں نے کہا اچھا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا ان کے کفر بھی میرے اندر حرص کرنے لگا آپ نے وہ پھاڑ کر تنور میں پھینک دی اس طرح جب انہوں نے اپنے اخلاص میں کوئی فرق نہیں آنے دیا بلکہ اخلاص کہیں کا کہیں بڑھ گیا تو پچاس دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ و خبور فرمائی اور ان پر وہ نوازشات کی جو شاید کسی پر نہیں ہوں گی جب انہوں نے یقین کا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو پھر اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پڑھتا اپنی رحمت سے پڑھتا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں یہ وہ یقین بڑا معاف کرنے والا اور رحیم کری اس پر مسلمانوں کو ہمیشہ گری نصیحت فرمائی اس واقعے کو سنانے کے بعد مسلمانوں دیکھنا کبھی اپنی اجتماعی زندگی سے کبھی نہ کٹنا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو ایک تو یہ کہ اجتماعی زندگی سے دور نہ ہٹنا اس لیے کہ فرد قائم ربط مصر ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بینوں نے دریا کچھ نہیں اور دوسرا یہ کہ سچوں کے ساتھ رہنا جھوٹوں میں بیٹھنا کریں تم اگر جھوٹوں میں بیٹھو گے ضرور اس کے آثار تم پر بیتاری ہوں گے اسی سچوں کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا وہ لوگ اگر سچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اکیلے اکیلے نہ ہوتے تو شیطان کو ان پر حملہ کرنے کی کی شاید جرت نہ ہوتی پھر اہل مدینہ سے اور اعراب سے بھی کہا گیا ہے اور ان کو سمجھانے کے انداز میں کہ دیکھو تمہارے انداز کیونکہ تبدیلی آگئی ہے مزید تبدیلی آنی چاہیے یہ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی سفر پہ جائے اور تم آرام سے یہاں بیٹھے رہو تم بھی اگر نکلتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تم بھی انسار الطاف سے نوازے نہ جاتے اور کہا گیا ہے کہ اب ان میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو بگاڑنے والے بھی ہیں کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو منافقین اپنا کام نہیں چھوڑتے کوئی سورت آتی ہے تو کہتے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اس سورت کو اترنے کے بعد اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کوئی سورت نازل ہوتی ہے یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جو مومن ہے لیکن جو مومن نہیں ہیں منافق ہیں تو ظاہرہ ان کے یہاں تو گندگی میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں نہیں آخر میں جا کے فرمایا ہے کہ مسلمانوں تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے تم لوگوں کے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں تمہاری معمولی تخلیف اور تمہارا لقصان اس پر بند پر بڑا شاک مزرتا ہے تمہاری فلاح کے وہ انتہائی حریص ہیں ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہیں اور اس کے بعد آن حضرت سے فرمایا کہ آپ کا تو یہ حال ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان میں آئے اگر کوئی بدنصیب بھی ہے منافق تو آپ ان کو پرواہ نہ کریں اگر یہ لوگ آپ سے مو پھیرتے ہیں تو فقل حسبی اللہ تو آپ کہیں کہ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کا کوئی معبود نہیں اس کے سوا تو میں اسی پر مروسہ کرتا ہوں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہی مالک ہے عرشِ عظیم کا مللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ یونس ہے مکی ہے یعنی حجرے سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کا زمانہ نزول وہی معلوم ہوتا ہے جس سورہ الانعام اور سورہ العراف کا یعنی مکی زندگی کا آخری دور جس میں مخالفت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور اس کی تاب نہ لاکر مسلمانوں کے اکثریت مکے سے حیرت کر چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف چند آپ کے مخلص صحابہ وہ مکے میں موجود ہیں باقی اکثریت جا چکی تو یہ چونکہ تبلیغ و دعوت کا دور اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد حجرت کا زمانہ آنے والا ہے اس لیے اس صورت میں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب کے تیورد رہتی کھے ہیں اس میں تبلیغ و دعوت کا انصر بھی موجود ہے سمجھایا بجھایا بھی گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ تنبیح بھی کی گئی ہے وارننگ بھی دی گئی کہ اگر نہیں بدلو گے نہیں سمجھو گے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا مزامین اور عنوانات وہی ہیں جو عام مکی صورتوں کے ہوتے ہیں یودزمنی اور نعنابین اور بھی ہیں لیکن توحید رسالت اور آخرت یہ خاص طور پر اس کے موضوع ہیں سب سے پہلے مشرقین کے اعتراض کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ صرف مشرقین مکہ کا نہیں بلکہ جب بھی کوئی رسول آیا تو یہی اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے لئے تعجب ہے لوگوں کے لئے کہنا کہ ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی کی طرف کہ وہ لوگوں کو انظار کرے اور تبشیر کرے یعنی وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو ڈرائے ان کے انجام سے اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو بشارت دے اس پر لوگوں کو تعجب ہے کہ آخر ایک آدمی کی طرف ہی کیسے آگے اب ظاہر ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنا پیغام انسانوں پر اتارے یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کو پیغام دیا جائے اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کا حامل بڑھ یا آگے جو کچھ فرمایا گیا ہے ان سے یہی تینوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ پروردگار وہ ہے جس نے چھ دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے پھر وہ پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے تدبیر کر رہا اور اس کے نظام زندگی اور نظام حکومت اور نظام کائنات کے چلانے میں کوئی رکاور نہیں بن سکتا اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اس نے خلق کی ابتدابی کی تھی اسی کو وہ واپس لوٹائے گا تباہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے سورج کو اس نے اڈیالہ بنایا ہے اور چاند کو چمک دی اور ہمارے لیے اس میں آسانی یہ پیدا کی ہے کہ اس کی منظریں مقرر کی ہیں تاکہ ہم اس سے سالوں کا حساب جان سکیں مہینوں کا حساب جان سکیں دن اور رات کی تبدیلی میں ہمارے لیے یہ حکمتیں جو مسلحتیں ہیں جو فوائد ہیں وہ ہر پڑا دکھات بھی جانتا ہے جس اللہ کی یہ قدرتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے رات دن جن کو دیکھتے ہیں اور انہی کا بیان کیا گیا ہے کیا اس اللہ کی قدرت سے یہ بات بائید ہے کہ وہ اپنا کلام ایک انسان پر ہوتا رہی ہے اگر اس کا پیدا کردہ سورج اپنی شوائیں زمین کو عطا کر سکتا ہے اس کی گرمی ہمارے پھل پکا سکتی ہے ہمارا غلہ پکا سکتی ہے تو کیا اللہ کی یہ قدرت سے بائید بات ہے کہ وہ انسانوں پر ایسا اپنا کلام ہوتا رہے جو انسان کے اندر مانوی اور روحانی قوت کو زندگی دے جو ان کے پھلوں کو پکائے تو اس لیے اللہ کی قوت سے دے بات کوئی بائید نہیں رہی یہ بات کہ کیا اس کی ضرورت بھی ہے جو آدمی بھی انہی آیات پر تھوڑا بدغور کرے گا وہ جب سوچے گا کہ اللہ رب ہے اور یہ رب ہی کی بنصر اسے زمین و آسمان سورج چاند بنائے ہیں اور زمین میں قوت روحید کی رکھی ہے پانی پیدا کیا ہے ہماری ضروریات کی ساری ازیں فراہم کی ہیں اسی ہی کو ہمارا رب ہے ہمارا تربیت کو نندہ ہے وہ ہمارے جسم کی دیو ساری ضرورتیں پوری کرے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ ہماری عقل کی ضرورت اس کی طرف کبھی توجہ نہ دے ہمیں یہ بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عقل کی سہرابی کس چیز سے ہے ہماری معنوی زندگی کس طرح درست ہو سکتی ہے ہماری روحانی زندگی کی غزا کہاں سے میسر آ سکتی ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنا پیغام دے اور یہ بتائے کہ تمہاری زندگی سموتری کس طرح چل سکتی ہے تم کس طرح بڑے سے بڑے خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہو تم کس طرح اپنی حقوق کو پہچان سکتے ہو کس طرح اپنے فرائز کو پہچان سکتے ہو کس طرح باہمی حقوق کی ادائیگی کے لیے تمہارے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کس طرح تم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہو کس طرح باہمی انسانی معاشرے کو کسی بڑے سیٹ اپ سے بجایا جا سکتا ہے تم اگر انتماعی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کی اور اس کے لیے کیا کیا تمہیں حکمت بروے کا لانی چاہیے یہ وہ ہماری روز مردہ کی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی چلی نہیں سکتی تو اگر یہ ضرورت تھی تو وہ ظاہر ہے ضرورت اسی طرح پوری ہو سکتی تھی کہ اللہ اپنا پیغام ہوتا رہے اور اپنی رہنمائی بیٹھے رہی تیسری بات کہ کیا انسان اس کا مطعمل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے تو ظاہر انسان ہی ضرورت ہے اگر انسان بگڑا ہے اور ضرورت اس بات کیا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اس کی رہنمائی کی جائے تو کیا انسان کا رہنمائی غیر انسان ہوگا اس کی تربیت کانے والا غیر انسان ہوگا اگر غیر انسان وہ فرض کرے ہیں ان میں سب سے بہتر فرشتے ہی ہیں فرشتوں کو بھیگ دیا جائے اگر وہ اپنی شکل و صورت میں آئیں تو ان کا آنا نہ آنا بیکار ہے اسی کو نظر نہیں آئیں گے اگر وہ انسانی شکل میں آئیں تو پھر وہی بات ہوگی ہے تو ہی انسان ہمیں اس سے کیا سیکھیں وہ بظاہر انسان دکھائی بھی دے لیکن اس کو بھوک نہ لگے تو وہ روضہ رکھ کے کیا دکھائے گا نہ اس کو پیاس لگے وہ کبھی بیمار نہ ہو تو ہمیں سبر کیسے سکھائے گا وہ جنگ کی مشکلات اگر اس پر اثر انداز نہ ہو کبھی زخمی نہ ہو تو تب ہمیں سبر کے بارے میں کیا بتا سکے گا وہ حق و باطل کے مارکے میں خود بنفس بنفی شریک ہو کر استقامت کا اگر درس نہ دے سکے تو ہم اس سے کیا سیکھ سکیں گے وہ اگر خود ٹھٹھڑتے ہوئے پانی سے وضو کر کے صبح کی نماز نہیں پڑتا تو ہم میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ ہر حال میں نماز ضرور پڑھنی ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی زندگی کے عوامل ہیں جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں اس کے لیے ایک ایسا رہنما چاہیے جو خود ان سے گزر کے دکھائے پتا چلے کہ یہ کر سکتا تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور اگر اسے کرنے میں کوئی ایسی دشواری نہیں پیش آئی تو ہمیں بھی دشواری نہیں پیش آئی اسی ہے کہ وہ بھی انسان تھا تو کہا انسان ہی کی ضرورت تھی اور انسان ہی یہ کام کر سکتا تھا اس لیے یہ تینوں باتیں ان آیات میں ہم جو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سابنی نظر آتے آگے چل کر مزید ایک مضبون اس سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا وہ یہ کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے ایک طرز زندگی بکشا ہے کتابیں ہوتا رہی ہیں ایک شریعت دی ہے آخری یہ کیوں اس کا خود بخود جواب انسانی ذہن میں آتا ہے بشرتے اور دور کریں کہ وہ اس لیے کہ کوئی بھی حکیم اپنی مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کرتا اس کی حکمت کے خلاف ہے اس نے یہ کائنات اور یہ زمین و آسمان خود کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَلَرْضَوْمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ يَا إِلَّا بِالْحَقْ ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے تو پیدا نہیں کیا جس کا مقصد کوئی نہیں کہا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَلْ کیا تم نے یہ گمان کا لیا ہے پیدا نہیں کیا یہ تمہیں زندگی جو رہنمائی گزری ہے یہ اس لیے کہ ایک دن ہم ایسا لائیں گے کہ جب تمہیں ہمارے سامنے آگر حساب کتاب لینا ہے تمہاری زندگی ایک مکلف زندگی ہے تمہیں تکلیف شریع کا پابند کیا گیا اسے فرما بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم یعنی جن لوگ اس کا کھٹکا ہی نہیں ہے کبھی آگر ہم سے ملنا بھی ہے کہ ہمارے سامنے حاضری بھی ہو نہیں اس کا انتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحات سے دو جار ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے راہنمائی کا آنا انسان کو اس کا مقلب بنایا جانا اور پھر اس آخرت کا تصور دینا اور اس کے لیے اس کو پابند کرنا یہ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے بندے نظام کے حصے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز پھوڑتی ہوئی خود دکھائی دیتی اور پھر تھوڑا سا احوال بیان کیا ہے کہ جنت میں لوگ جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو نعمتوں سے نوازے گا اور ان کا آپس میں مل جو ان کے استانداز کا ہوگا اس کے بعد ایک بہت اہم بحث کو چھیڑا گیا ہے کہ جو ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے ہر رسول کے زمانے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بطور خاص کہ جب آپ نے اللہ کی کتاب شریعت کے طور پر اور رہنمائی زندی کے طور پر پیش کی اور اپنا اس کو موجزہ موجزہ قرار نہیں دیا بلکہ یوں کہنا چاہیے آپ ہی نبوبت کی سند بنایا اسے پہلے پارے نے اس کو سند کے طور پر دلیل کی طور پر پیش کیا ہے کہ یہاں بھی اس بات کو دور آیا گیا کہ اللہ کے رسول یعنی اللہ کا جو ایک آدمی کو ایک انسان کو ایک بندے کو اللہ جو اپنا رسول بناتا ہے اس پر اپنا کلام اتارتا ہے تو یہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ظاہرہ کو جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا والے ان کو قبول نہیں کرتے جلدی تا وقت تو وہ اپنی کو نشانیاں نہیں دکھاتے وہ مورزات ظاہر نہیں کرتے ان سے دیکھ کر ان کو پتا چلتا ہے یہ ان کی دلیل معموریت ہے پتا چلتا ہے کسی کے معمور ہو کے آئے ہیں کسی نے ان کو بھیجا ہے یعنی باعث رہا آتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے تو کوئی نشانیاں لے کے آتا ہے پتا چلتا ہے یہ اس کی طرف اس کا نمائندہ ہے تو نمائندی کوئی دلیل ہونی جائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اور مورزات بھی دکھائے ہیں لیکن آپ کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ مشرقین مکہ نے اسی کو اپنا حدف تنقید بھی بنایا لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم پر جو آیات پڑی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ تم اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ بلکہ اس جیسے ایک صورت بنا کے لے آؤ لیکن ان کا مطالبہ اپنی جگہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن تم لائے ہو ہمیں چلیے اگر مان بھی لیں اس کا انکار نہ کریں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو زندگی پیش کرتا ہے اس پر چلنا حمالی ممکن نہیں اس لیے آپ جو کچھ آیات ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بدل کر اس میں تبدیلی کر کے آپ کے اور لے آئے اور قرآن لیا یا اس کو بدل دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کی جانب سے جو بات کہی وہ رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے میں یہ طاقت ہی رکھتا کہ اپنی طرف سے اپنی جیسے اس کو بدل ڈالوں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میں یہ طرف بہی کی جاتے ہیں یعنی میں اللہ کا رسول ہوں یہی میری اثر حیثیت ہے میں اس کا ایلتی ہوں اس کا وائس رائے ہوں تو وائس رائے خود اللہ کے احکام کے بغیر اپنی مرضی کرنے لگے یہ تو حدود سے تجاوز ہے یہ تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی ہوگی میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو عذاب عظیم سے رڑتا ہوں عذاب عظیم یوم عظیم کے عذاب سے رڑتا ہوں کہا اگر میں خود اپنی مرضی کا مالک ہوتا تو قل لہ شاہ اللہ ماتلہ دوہو علیکو وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ کہا تم مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا کہ میں تمہارے سامنے نبوپت پیش کروں اور میں اپنی مرضی سے کرنے والا ہوتا تو اس سے پہلے میں نے کیوں نہ کی کہا اگر چاہتا تو مَا تَلَوْتُهُ علیکم اگر اللہ چاہتا تو مَا تَلَوْتُهُ علیکم میں تمہارے سامنے اس قرآن کو کبھی نہ پڑتا وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ آخرے سے پہلے میں ایک عمر تر محای درمیان گزار چکا کہ میں نے چالیس سال گزارے ہیں کیا میری زبان سے تمہیں کوئی کلمہ نصیحت بھی سنا نبوپت و دور کی بات یہ یکلکت جیسے چالیس سال ختم ہوا تو میرے زبان سے علم کا ایک سوتہ پھون نکلا ایک چشمہ اُبلنے لگا تو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہے میں تو وہ زبان بھی نہیں بول سکتا جو زبان اس کتاب کی زبان ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے چنانچہ یہ وہ حدیث ہے یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن اکیم نے مختلف انداز میں مختلف جگہ دہر آیا اور اس لیے چیلنج بھی دیا ہے بار بار کہ اگر تم سمجھتے ہوگی یہ کتاب حضور نے خود لکھ لی ہے تو ٹھیک ہے کہ تم اس کتاب جیسی خود کتاب لے کے کیوں نہیں آ جاتے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور بھی دلائل دیے گئے ہیں لیکن جیسے قرآن اکیم کا انداز ہے کہ وہ ایک بات کو شروع کرتا ہے تو صرف اسی پر دلائل کو منحصر نہیں کرتا بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات کو بھی چھیٹتا جاتا ہے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بحث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی توحید کے زمن میں نبوت کے دلائل دیئے ہیں یہ حیرت کی بات ہے اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ میں چند دلائل کا ذکر کرتا ہوں یہ دلیل براہلہ توحید کی ہے اللہ کے وجود کی لیکن یہی دلیل نبوت کی بھی ہے مثلا فرما تم بتاؤ آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا آسمان سے رزق برساتا ہے زمین سے اکساتا ہے یہ کون کرتا تم بتاؤ یہ سماد و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں بتاؤ کہ بے جان سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور کون ہے جو اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا وہ ضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو آپ ان سے فرمائیے تو پھر تم اس کا انکار کرتے ہو پھر دھرتے نہیں ہیں اگر وہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو سوال یہ ہے جب وہ اپنا رسول بیعتا ہے تمہیں اس زندگی کے طریقے کو سکھانے کے لیے جن سے وہ خوش ہے اور جس کے مطابق زندگی گزار کر اگر تم آخرت میں اس کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو اللہ کی کتاب جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں وہ تو اسی کی کتاب ہے اسی نے بھیجی ہے اسی نے نازل کی ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی تمہیں رزق دیتا ہے یقین وہی رزق دیتا ہے تو اگر وہ تمہیں کھانے بینے کا رزق دیتا ہے تو مارے بھی رزق کون دے گا تمہیں تمہارے دل و دماغ کے رزق کا سامان کون کرے گا تو یقینا وہی کرے گا مزید فرمایا کہ حَلْ مِن شُرَاقَائِكُمْ مِنْ يَعْضَالْخَلْقَسِمْ مَنْ يُعِيدُهُ تم نے ان کے ساتھ جو شراکا بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ تو یہ بتاؤ کہ اس مخلوق کو اس مخلوق کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا کس نے ابتدا کیا وَمَنْ يُعِيدُهُ اور کون ہے جو اس کا عیادہ کرے گا اور اگر وہی کرے گا تو فَأَنَّ تُفَقُو تو پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو کدھر اُٹی رائے چلائے جا رہے ہیں قُلْ حَلْ مِنْ شُرَاقَائِكُمْ مِنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقْ دیکھئے پہلی دلیل اپنے وجود پہ دی ہے دوسری دلیل فور قرآن کریم کے ایسی دلیل ہے جس میں اپنا وجود بھی ہے لو قرآن کریم بھی ہے قَحَلْ مِنْ شُرَاقَائِكُمْ مِنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقْ ان سے پوچھا تمہارے ٹھہرائی ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرح رہنمائی کرسکے اس کا مطلب ہے کہ حق کی طرح رہنمائی تو صرف وہ کرے گا جس پر حق اترے گا قُلِ اللَّهُ يَحْدِي لِلْحَقْ کہہ دیجئے کہ وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرح رہنمائی کرتا تو جو حق پھر بتاؤ کہ جو حق کی طرح رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو راہ نہیں پاتا بجوز اس کے کہ کوئی اس کو راہ دکھائے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کو راہنمائی بنا کے بھیجا ہے وہی اس قابل ہے کہ تم اس کی پیروی کرو تو جس طرح ملتے ہوئے جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ دلائل ہے قرآن کریم کی اور پھر کہا کہ تم چلو اور کچھ نہیں تو قرآن پاک تم عرب تو ہو نا اس کی زبانی پڑھ کے دیکھ لو کہا یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بار تصنیف کیا جا سکے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الكتاب کی تفصیل ہے پہلے جتنی کتابیں آ چکے ان کو الكتاب قرآن کریم سب کے مجموعے کو الكتاب کے نام سے یاد کرتا ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے یہ علم کہاں سے آئے پھر یہ کتاب اتنی جامعے کیسے ہو گئے ایک امی نے ایسی کتاب پیش کیسے کر دی یہ تو تمہارا پورا عرب مل کر بلکہ سائد دنیا کے لوگ مل کر پڑے لکھے بھی وہ اس کتاب جیسی مثیل نہیں تیار کر سکتے تو یہ کتاب کیسے آگئے اس کا لازم مطلب یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو پیش کیا چنانچہ جو میں نے شروع میں ارز کیا تھا وہی اس بات کو دہرایا ہے کہ ام یقولون افطرہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے اس کو تصنیف کر لیا کہاں گر حضور تصنیف کر سکتے ہیں وہ ایک عرب ہیں کہاں پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لیا اور اپنے تمام ان مددگاروں کو بھی بولا لوں اللہ کے علاوہ جو تمہاری مدد کر سکتا ہو سب کو بولا کے ایک صورت بنا کے لیا اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو کہ اس کو حضور ہی نے لکھا ہے حضور ہی نے بنایا کہاں اصل بات یہ ہے کہ جب اس کتاب کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علم کی میراج کہاں تک ہے تو جب اس کے علم کا یہ حاطہ نہیں کر سکتے اور جہاں وہ پیشگوئیاں کرتا ہے اس کا یہ انکار نہیں کر سکتے اور اس کو جان بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آئی اور جب وہ آنے والے زمانوں کی خبر دیتا ہے تو بعضوں اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے تو کہاں ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دے جب اس آئید کا ترجمہ دیکھئے بَلْكَذَّبُوا بِمَعْلَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِي کہ اصل باعی ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَعْوِلُوُ اور جس کا معال بھی ان کے سامنے ابھی نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخوا جھٹلا دی وہ سمجھا کہ شاید چونکہ ہمارے علم کی گرفت میں یہ باتیں نہیں آتی تو اس کا معطلب یہ باتیں غلط ہیں چنانچہ یہ اس طرح کی باتیں چونکہ پہلی امتوں میں بھی گزر چکی قَذَالِكَذَّبَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں چنانچہ بجائے اس کے فردن فردن کا نام لیا جائے فرمایا کہ ان میں سے بڑی بڑی قوموں کے حالات ان کے سامنے پیش کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ پہلی امتوں نے اگر ایسا کیا تھا تو وہ اپنے کیسے انجام کو پہنچیں لیکن درمیان میں اپنے لہجے کو ذرا نرم کر کے بہت سائی نصیحتیں بھی فرمائی کہ دیکھو تم اپنے پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کرو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اللہ اپنے بعد ایک سچا ہے وہ ضرور قیامت لائے گا وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اسی طرح تو لوٹائے جاؤ دیکھو یہ قرآن کریم یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آخری نصیحت بن کے آیا ہے اور یہ شفاہ ہے سینوں میں سینوں کے روگوں کی اور یہ ہدایت ہے زندگی کی رہنما ہے یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لئے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے اس طرح طریقے طریقے سے بڑے ملائم اور ملعشمی لہجے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن ساتھ ہی جو باننے کا طریقہ کیونکہ ضروری ہے کہ یہ صف لپٹ رہی ہے مکی زندگی کی اسے فرمایا کہ ان کے سامنے ان قوموں کے احوال ضرور بیان کرو تاکہ شاید ان کے حالات کو دیکھ کر یہ کچھ انتازہ کر پا جنازے فرمایا قائن کو حسنو علیہ السلام کے حال قصہ پڑھ کے سنائیے جب انہیں اپنی قوم سے کہا کہا میری قوم کے لوگوں اگر میرا تمہارے دمیان رہنا اور اللہ کے آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تم پر گران ہو گیا ہے ناکابل برداشت ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَاكَاكُمْ اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہوں سے پوشید آنا رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لیاؤ اور مجھے ہرگز مخلط نہ دے یہ وہ بات ہے جو حضر نوح علیہ السلام نے فرمائی لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی ان کی باہر کو نسلیم نہیں کیا اور یہ بھی فرمایا دیکھو میں تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانتا میرا معافضہ تو میرے اللہ کے ذمہ ہے لیکن فَقَضَّبُوْهُ فَنَجَّئِنَا انہیں جھٹلایا حضر نوح علیہ السلام لیکن جب ہم نے پکڑا تو پھر ہم نے اس کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو اور انہی کو با زمین میں خلیفہ بھی منایا دنیا سے چلے جانے والوں کا وَآغْرَقْنَا اللَّذِينَكَذَّوْ بِآیَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں جنہیں ہماری آیات کی تقزیب کی تھی فَنْزُلْ قَيْفَ قَانَا عَقْبَةُ الْمُنْظَرِينَ دیکھو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا نماننے پر انجام کیا ہوں اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کی بڑی مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ساتھ اسی زمن میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے بہت ساری حکمتیں ظاہر کرتے ہوئے آخر میں جا کر یونس صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کی اور صرف ایک بات اس میں کہنا چاہیئے ویسے کل چونکہ واقعہ تفسیر سے گزر چکا اس لیے میں مزید اس کا ذکر نہیں کر رہا لیکن اس میں ایک بات زائد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے اور فیراؤن کی فوجوں نے تعاقب کیا تو جب بحر قلز پر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا آسا مارا پانی تو پانی میں رسل پانی نایاب ہو گئے اور زمین خوشک نکلائی تو آپ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو اس میں اتر گیا اور یہ پار پہنچ گیا پیچھے فیراؤن پہنچا اور اس کی فوجیں پہنچی انہیں دیکھا کہ شاید یہ مدو جذر ہے پانی خوشک ہو گئے چنانچہ جب وہ اپنی فوجوں کو لے کر اس کے اندر داخل ہوا تو پانی مل گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فراؤن اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کی غرصے ان کے پیچھے چلے پانی مل گیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلِ اس نے کہا میں ایمان لایا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں میں اسی کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل نے اپنا خدا مانا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں بھی سرِ اعتاد جھکانے والوں میں سے اس طرح اس نے ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تو قرآن حقیم کہتا اَلْآنَا وَقَدْ أَسَئِتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِ کہا آپ تجھے یاد آیا کلمہ اور یہ اللہ کو الہ ماننا اس سے پہلے تُو نافرمان رہا ہے اور پل درجے کا تُو مفصد تھا لیکن اللہ نے اس کے اس کلمہ پڑھنے کی اتنی علاج ضرور رکھی کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ دوباد کے والے والوں کے لیے عبرت بنا رہے چنانچہ یہ پہلے بنی سائل گرس نے آپ کو پالا تھا اس کا بیٹا منفتہ یہ دوسرا فراؤن تھا جس سے آپ کا تصادم پیش آیا جزیرہ نمائی سینہ کے مغربی ساحل پر وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں فراؤن کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی اور اس کو موجودہ زمانے میں جبل فراؤن کہتے ہیں اس کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی لوگوں نے ہمام فراؤن فراؤن اس کا نام رکھا ہوا ہے چنانچہ وہاں سے اس کی لاش ملی تھی اور آج اس کی لاش زمانہ حال کی تحقیق کے مضابق اس کو فراؤن موسیٰ قرار دیا گیا ہے اس کی لاش آپ جانتے ہیں کہ قاہرہ کیا جائے کھانے میں موجود ہے انیس سو ساتھ میں سرگرافٹن ایلٹ سمت نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی ہیں تو اس پر دیکھا کہ نمک کی اکتہ جمعی ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لاش اس آدمی کی ہے جو سمندر میں غرق ہوا کہ پانی تو اس کا نکل گیا لیکن آہستہ آہستہ نمک اوپر آتا گیا اور وہ اس کی تیہ جم گئی جنانا یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی فراؤن ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتا ہوا اور آپ کا تعاقب کرتا ہوا مارا گیا اس کے لاشتہ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ لوگ کو ہوش کے ناکھن لیں ورنہ ایسا نہ ہو مشرقین مکہ کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی پیغمبروں کی امتوں جیسا ہو یونس علیہ السلام کی قوم اس لیے بچ گئی کہ عذاب دیکھ کر رونے پیٹن شروع کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے تو بچ گئے ورنہ کوئی اور ایسی قوم نہیں گزری کہ جب عذاب آیا ہو تو بچ گئے آخر میں جا کے فرمایا آخری آیت میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں قُرْ يَا يُحُنَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُمُ بِرْرَبِّكُمُ اے لوگو حق تمہارے رب کی جانب سے آگیا فَمَنْ اِخْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِیْنِ نَفْسِكُ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی قریب افید وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی قریب تباہ کُل وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِبَقِينَ حضور کی زبان سے کہلا جا رہا ہے اور میں تمہارے اوپر کو حوالہ دار نہیں ہوں وَتَّبِ مَا يُوحَا عَلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهُ حضور سے فرمایا گیا اے پیغمبر آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرح بذریہ وحی بھیجی جا رہی ہے وَصْبِرْ اور سبر کیجئے حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهُ حَتَّىٰ کہ آپ اور مشیقین مکہ کے درمیان اللہ فیصلہ کر دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن کریم اور ہمارے درمیان بھی ایک فیصلہ ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا احد نہ کیا اور اس کو عیفہ کر کے نہ دکھایا تو اللہ کے قوانین آج بھی وہی ہیں جو پہلی امتوں کے لیے تھے وَآخْرَ دَوَانَ وَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ موسیقی